نمشکار ساتھیوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹا نولیج کلوب میں دوستو ہمارے چینل کی سبھی لیٹسٹ اپڈیٹس پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں دوستو میں آج پھر سے لے کر آئے ہوں آئی سی ٹی کا ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک جو ہے ایم سی کیوز مطلب ملٹیپل چوائس کوشنز دوستو ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر ایم سی کیوز پریکٹس کروائیے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایم سی کیوز جب تک پریکٹس نہیں ہوں گے تب تک ہماری تیاری اچھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے کیا وہ رائٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے کیا وہ سب صحیح ٹائم پہ ہم ریکول کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اور ملٹیپل چوائس کوشنز سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروبیبل کوشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے تیاری ہو جاتی ہے ان کو ہم تیار کر لیتے ہیں تو دوستو میں وہ ہی کوشنز کرواؤں گا جو کی آئیں گے ہی آئیں گے مطلب جن کے آنے کی سمباؤنا مور دن ہنڈر پرسنٹ ہے میں تو یہ کہوں گا تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو ملٹیپل چوائس کوشنز کو پہلا ہے which of the following represents the binary equivalent of decimal number 25 تو دوستو جیسے کہ میں نے اپنا number system والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ decimal numbers کو کیسے convert کرا جاتا ہے binary میں 25 کو divide کریں گے ہم 2 سے تو 2 سے divide کریں گے تو پہلا آئے گا 1 مطلب جو remainder رہ جائے گا پھر ہم 12 سے کریں گے تو 0 آئے گا جس کو ہمیں reverse chronological order میں set کرنا ہے تو جو ہمارا سب سے اوپر ہے مطلب جو remainder 1 آیا اور پھر 0 آیا وہ سب سے last میں آئے گا تو اس میں سب ہی میں 1010 دیا ہوا ہے last میں چلو آگے کرتے ہیں پھر 6 آگیا again پھر سے 0 آیا ہے تو option جو ہمارا third ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہو پہلا remainder 1 آیا تھا دوسرا 0 آیا تھا اور تیکسرا بھی 0 آیا ہے تو جو ہمارا option number third ہے correct option is third next question is which of the following represents 1 billion character guys یاد کیجئے 1 billion character کس کو کہتے ہیں GB کو کہتے ہیں کیونکہ million character کہتے ہیں MB کو اور terabyte 10 terabyte کہتے ہیں trial in characters کو تو دوستو answer ہے gigabyte مطلب GB third question ہے which is the instant messaging messenger that is used for chatting altavista نہیں ہے mac نہیں ہے ہم نے پڑھا تھا ابھی microsoft یہ office کا ایک software ہے google talk google talk کے امپر ہم instant chat کر سکتے ہیں کسی ایک ساتھ بھی تو option ہے google talk fourth question ہے which of the following enable us to send the same letter to different person in ms word obviously mail merge اس کا آنسر ہے جو ہے option number four fifth question ہے انہیں کمپیوٹر اب byte generally consist of what یہ options دی ہوئے ہیں ہم نے اپنی storage value والی ویڈیو کے اندر دیکھا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے bit اور چار بٹ سے نیبل بنتا ہے اور 8 بٹ سے 1 بٹ بنتا ہے so 1 بٹ consist of 8 bits that is option number 2 which of the following is open source software open source software وہ ہوتے ہیں جو editable ہوتے ہیں مطلب جن کو ہم open کر کے edit کر سکتے ہیں اور پھر ان کو use کر سکتے ہیں اپنے according پہلا option ہے ms word ms word editable نہیں ہوتا ہے مطلب اس کو source کو edit کر کے ہم نہیں کر سکتے ہیں then comes window obviously window ہے وہ obviously editable source نہیں ہے then comes mozilla firefox yes mozilla firefox ایک open source software جس کو edit کر کے use کر سکتے ہیں یہی option ہے correct option yes acrobat reader تو secured ہوتا ہے اس کو نہیں کر سکتے ہیں open source نہیں ہوتا then comes which of the following is not an input device microphone microphone سے ہم کرتے ہیں آواز جاتی ہے input ہو سکتا ہے keyboard سے ہو سکتا ہے yes joystick سے بھی input جاتے ہیں لیکن monitor کیا ہے monitor سے input تھوڑی نہ ہوتا ہے so option is monitor eighth is the acronym FTP stands for FTP we have studied this is called file transfer protocol HTTP we have studied FTP file transfer protocol so option A file transfer protocol next question is which of the following is not an image or graphic file format guys دیکھا ہے کہ بہت سے images کی extension names ہوتی ہیں جن کے اندر سے PNG ہم نے پڑھا ہے obviously ہوتا ہے GIF ہوتا ہے BMP ہوتا ہے GUI GUI ہوتا ہے Graphic User Interface یہ نہیں ہوتی ہے یہ کوئی image یا file format نہیں ہے تو guys answer D GUI next question when a computer is booting BIOS is دیان ہو تو ہم نے اپنی full form ویڈیو کے اندر دیکھا ہے BIOS کیا ہوتا ہے اور اس میں بھی میں بتا ہے BIOS جو ہوتا ہے وہ کون سی memory میں load ہوتا ہے تو obviously یہ ROM ہوتی ہے read only memory کے اندر next come is a confidential file needs to be deleted from a workstation which is the most effective ہے مطلب کسی file کو delete کرنے کا کیا طریقہ ہے یا تو direct ہم shift delete دبا دیں اور enter دبا دیں تو بھی delete ہو جائے گی وہ directly delete ہو جائے گی اور recycle bin میں بھی نہیں جائے گی اگر اس کے علاوہ ہمیں کرنا ہے تو cut اور paste کر سکتے ہیں اور تیسا طریقہ ہوتا ہے جو کی اس میں چوتھا option ہے ڈریک کر سکتے file کو recycle bin میں اور اس کو recycle bin کو empty کر دیں تو ہماری جو file ہوتی ہے وہ delete ہو جائے گی ہمارے workstation سے answer is fourth next question is which of the following statement is true regarding websites website regarding true statement پہلا بلوگ is a website that consists of post in reverse chronological order yes یہ صحیح ہے a wikilik is a website that is designed to allow people to collaborate easily yes obviously collaborate ہوتے ہیں information exchange کرتے ہیں یہ بھی بلکل صحیح ہے PQ دونوں صحیح ہے option third ہے next is in the context of email what is spam spam کچھ نہیں یہ یہ بہت large numbers میں receive ہوتے ہیں کسی بھی recipient کو اور unwanted ہوتے ہیں یہ unwanted messages ہوتے ہیں unwanted advertisement ہوتے ہیں اس کو ہم spam کہتے ہیں کیونکہ ہمارا fourth option next is which of the following is an instant messaging application whatsapp google talk viber guys یہ تینوں کی تینوں application ہے وہ messaging یا messenger type application ہے تو option ABC that is fourth option تو دوستو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ہماری ویڈیو کو like and share کرنا نہ بھول thank you very much